موسیقی اسلام علیکم 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سادیہ بخاری ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے وہ ہمارے اور آپ لوگوں کے لئے انسپریشن ہو ہمارے ساتھ موجود ہیں پاون مسود جو ماہر تعلیم ہیں سوشل ایکٹیوٹیز ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایکٹیوٹیز کرتی ہیں جیسے کہ وومن اور سٹوڈنٹس کے رائٹس پہ بات کرتی ہیں آپ کو ملواتے ہیں پاون مسود سے السلام علیکم میں والیکم السلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی ٹھیک ہے میم آپ پہلے تو ہم بات کریں گے کہ آپ ٹیچر بھی ہیں تو ٹیچر آپ کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ٹیچنگ کی فیلڈ میں جی میں میس کمیونکیشن کی لیکچر ہوں یونیورسٹی آف ہوم اکنومک سے اور مجھے چھ سال ہو گئے ہیں میس کم کو پڑھاتے ہوئے اور یہ بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس ہے کیونکہ میس کم کو پڑھانا یہ ایک ایسی ڈائیورس فیلڈ ہے جس میں آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے ہیں ایڈورٹائزنگ پڑھتے ہیں پبلک ریلیشنگ پڑھتے ہیں کانٹنٹ رائٹنگ پڑھتے ہیں بروڈکاسٹ ریڈیو ڈیجٹل میڈیا تو یہ بڑی اکواسٹی بڑی اچھی سی فیلڈ ہے اور اس میں بہت بہت سٹوڈنٹ آتا ہے تو اس لئے ہر یونیورسٹی میں تقریباً یہ ڈیپارٹمنٹ ضرور موجود ہوتا ہے اچھا آج کل میس کم ہر سٹوڈنٹ کرنا چاہتا ہے ہر سٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں میس کم کروں اور میڈیا کی فیلڈ میں آج ہوں اس حوالے سے ہمیں بتائیے آپ کے پاس ایسے کتنے سٹوڈنٹس آتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں یا ایسے کتنے سٹوڈنٹس آتے ہیں جو میس کم تو کرنا چاہتے ہیں بچوں کو صرف یہ لگتا ہے کہ ٹی وی پہ آکے بیٹھ کے انکر بن جانا یہ اس میں ان کے لئے بڑا چارم ہے لڑکیوں کے لئے خاص طور پر اور میں چونکہ زیادہ لڑکیوں کے انسٹیوشن میں پرہایا ہے ایل سی میں اور کیون میری میں اور ہوم اکنومکس لڑکیوں کے انسٹیوشن ہے تو لڑکیوں کو زیادہ صرف یہ فینٹسی ہوتی ہے کہ وہ سکرین پہ آئیں سکرین پہ نظر آئیں تو وہ اس لئے موسٹ لی آتے ہیں اور جب اس کی اجازت سام ٹائم نہیں ملتی تو وہ پھر لڑکیاں اور ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ شاید اس کے لئے وہ کوئی فیلڈ ہے لیکن جب وہ فیلڈ میں آتی ہیں پڑھنے کے لئے میسکو میں آتی ہیں پھر ان کو ہم بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایڈورٹائزنگ ہے کانٹینٹ رائٹنگ ہے پبلک ریلیشن ہے ایون اب نیا ایک نیا سبجیکٹ آ گیا ڈیجیٹل میڈیا ہے نیو ڈیجیٹل ایرا ہے دنیا تو لوگ ڈیجیٹل میڈیا میں بہت زیادہ آ رہے ہیں اور یہ بہت ایک اچھا واست فیلڈ ہے زبردست ہو گیا میں اس وقت آپ کے پاس ابھی آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق کتنے ایسے سٹورنٹس ہیں جس میں سے کوئی ایک ریشو ہو کہ وہ میڈیا کی فیلڈ میں جا چکے ہوں یا وہ آپ کے پاس سے مطبع آپ کا ایک پراؤڈ ہوتا ہے کہ اتنے سٹورنٹ ہیں جو میڈیا کی فیلڈ میں جمپ کر گئے ہیں اور کتنے ایسے سٹورنٹ ہیں جنہوں نے کہا اب مسکوم کر کے ہم نے بس پیچھے ہٹ جانا ہے چونکہ لڑکیوں کا انسٹیوشن ہے اور لڑکیاں بہت کم ہیں گئی ہیں بہت ساری اور کچھ اتنی پیشنیٹ ہوتی ہیں جو اپنی سٹڈیز کے دوران ہی شروع کر دیتی ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتی ہیں ان کو لکھنا آتا ہے بولنا آتا ہے تو بڑا اچھا لے جاتی ہیں اس فیلڈ کو آگے اور کم لڑکیاں کام جاتی ہیں بہت زیادہ نہیں جاتی ہیں لڑکیاں کام جاتی ہیں بہت زیادہ نہیں جاتی ہیں موسٹلی بس یہ ہوتا ہے کہ وہ یا زیادہ سے زیادہ ٹیچنگ میں آ جائیں گی یا تھوڑا سا رائٹنگ کی طرف چلی جائیں گی نیوز پیپر کے لیے رائٹنگ کر دیں گی اور کیونکہ میسکو میں ایک ایسی ڈگری ہے یہ صرف میڈیا کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں اور بھی بہت سارے آپشنز موجود ہیں میہم آپ سٹوڈنٹس کے سٹوڈنٹس رائٹس پہ بھی بات کرتی ہیں وومن رائٹس پہ بھی بات کرتی ہیں اس طرف ہم آئیں گے آپ ماہر تعلیم بھی ہیں کافی زیادہ ایکٹیو بھی رہتی ہیں ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت کے خاتمے کے لیے کس طرح سے رائے ہم بار کی جا سکتی ہیں عدم برداشت تو دیکھیں ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے اور ان کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں آپ میں ہم سب ہیون بینگ ہیں وہ اس کو کاؤنٹر کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ڈیفرنٹ کنٹریز کے ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں زیادہ لوگ مذہب کے نام پر زیادہ ہو جاتے ہیں اگر ہم ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں اس طرح کا ایشو نہیں ہوتا وہاں مذہب کے ایشو نہیں ہیں وہاں پہ ہمانیٹرین بیسز پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اب جیسے فلسطین کا آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ہاں اس کے لئے ٹولرنس آ گئی ہے ہم ہر وقت میڈیا پہ دیکھ دیکھ کے ہمارے ہاں اس طرح کی آواز نہیں آپ سننے کو ملیں گے میڈیا پہ بھی نہیں صرف ایک نیوز آ جائے گی لیکن اب ہم باہر دیکھتے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز میں وہاں پہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں عام لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں ہم نہیں اس طرح کا کچھ بھی دیکھتے ہمارے ہاں جو عدم پرداشت ہے وہ بہت ہی اس طرح کا اس کا نہیں ہے پرداشت کا سٹیمنا لوگ مذہب کے بات پر مذہب کے ایشو پر لوگ زیادہ شدد پسند ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو بہت کم کسی بات پر اکٹھا دیکھیں گے ان کو صرف لیکن ہماری ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کو ایک خاص قسم کے پیرامیٹر میں ایک خاص ایڈیالوجی کے تحت بہت زیادہ ایک کٹر اور شدد پسند بنایا گیا جو ہم ہاں آج دیکھ رہے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر یہ ایک دوسرے کے گلے کٹنے پر آ جاتے ہیں بہت شکریہ میں ملک میں انسانی حقوق کی خلاف فرزیاں بڑھتی جلی جا رہی ہیں کئی واقعہ تو ایسے ہیں کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں ان میں کیسے بہتری ہیں ممکن لاسکتے ہیں ویسے تو پاکستانی سوسائٹی ایسی ہے کہ یہاں پہ بہت ساری معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں کہ ہومن رائٹس کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن اگر اسی طرح ہم دیکھیں کہ جو بلوچستان کا ایشو ہے وہاں پہ یہ بہت زیادہ یہ سنگین مسئلہ ہے وہاں پہ وہاں پہ لوگ بہت زیادہ مسائل کو فیس کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو اپنے رائٹس کے لیے بہت زیادہ بات کرتے ہیں اور خواتین کے ایشو ہیں ہومن رائٹس میں ہم کافی سارے ایشوز دیکھتے ہیں خواتین کے ہیں بچوں کے ہیں اکلیتوں کے ایشوز ہیں تو اس کے لیے یہی ہے کہ اب لکھا جائے اس کے اوپر بات کی جائے آپ جتنی زیادہ بات کریں گے جتنی زیادہ لوگوں کے تک بات آپ کے جائے گی اتنی زیادہ وہ افیکٹیو ہوگی آپ پروگرامز کریں آپ سوشل میڈیا کے طرح کچھ نہ کچھ لکھیں جو لوگ یہ کامکار بھی رہے ہیں تو جتنا ریپورٹ ہوگا اس کے اوپر جتنی بات ہوگی تو اتنا ہی اس کے اوپر لیجسلیشن بھی ہوگی اور کام بھی ہوگا ابھی جیسے ابھی آپ نے سوات کا واقعہ دیکھا کہ وہاں پہ اگر جلایا ہے ایک آدمی کو تو اس کے اوپر کل اسمبلی میں قرارداد بھی پیش ہوئے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے تو اسی طرح بات یہی ہے کہ جتنا ہائلائٹ کرے گا میڈیا کا رول ہے جہاں پہ کہ میڈیا نے ہائلائٹ کرنا ہے کہ وہ چیزوں کو ہائلائٹ کریں لوگوں میں بات جائے اور اس کے اوپر لیجسلیشن ہو بلکل آپ نے بھی سوات کا واقعہ بتایا تو مجھے یہاں سے مشال خان کا واقعہ بھی یاد آگیا میں کس طرح سے عدم برداشت کا انصر نمائے آپ نے دیکھا کہ جو مشال خان کا واقعہ ہوا تھا وہاں پہ لوگوں کا عدم برداشت آپ نے دیکھا تھا کس طرح کا تھا اس میں طالب علموں کو کیسے ہم برداشت کا تعلیم دیں یا ایک دوسرے کا احترام ہم کیسے سکھائیں مشال خان والا واقعہ بھی بڑا ایک ڈیفرنٹ کیس ہے وہ بھی تھوڑا سا مذہبی جنونیت والا ہی زیادہ کیس ہے بلکہ ہم جہاں پہ جتنے بھی واقعہ دیکھتے ہیں وہ زیادہ مذہبی جنونیت کی رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا کورس ہماری سوسائٹی اور ایون زیاہ کے بعد جو اسلامائزیشن ہوئی ہے اس نے اور ایون میڈیا کا بھی بڑا اس میں رول رہا ہے اس اسلامائزیشن نے اس کورس نے اس کونٹینٹ نے اتنی زیادہ شدد پسندی کر دیا ہے اور پھر اس میں سب سے زیادہ ہم یہاں دیکھتے ہیں جیسے بھی آپ نے کہا کہ سٹوڈنٹس رائٹ کے لیے بات کی ہے سٹوڈنٹس کا دیکھیں ہر چیز کے لیے ہر ایک کی ایک اپنی ایک وہ ہوتی ہے یونینز ہوتی ہیں ایک تنظیم ہوتی ہے ٹیچرز یونینز ہیں ٹریڈ یونینز ہیں تو اس طرح ڈیفرنٹ یونینز ہر جگہ ہوتی ہیں ورکرز کی ہیں ایون صحافیوں کی اپنی یونینز ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں سٹوڈنٹس کی یونینز نہیں ہیں سٹوڈنٹس کی یونینز کی وجہ سے یہ ہے کہ جو بچہ ہے وہ صرف آتا ہے اپنی کتاب پڑھتا ہے اور اس کا ٹیسٹ دیتا ہے اور نمبر لے کے بعد چلا جاتا ہے جو سٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں وہ آپ کو معاشرے میں رہنا سکھاتی ہیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں آپ کو یہ سوچ بوچ دیتی ہے کہ ایز سٹوڈنٹ آپ کے رائٹس کیا ہیں کہ یہ آپ کا بجٹ کتنا ہے آپ کے اوپر گورنمنٹ کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے گورنمنٹ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے اور سٹوڈنٹس کو کیا کیا فیسیلٹیز دینی چاہیے گورنمنٹ کو اور ایون یہ بھی سٹوڈنٹس کا رائٹ ہے جانے کا کہ وہ جب یہاں سے نکلیں یہ اس کا رائٹ ہے کہ جب وہ یہاں سے پڑھ کے نکلیں تو اس کو گورنمنٹ جوب دے انسائیٹی میں ہیں اور وہ جس رستے بھی آپ ان کو لے جائیں وہ اسی رستے پہ پہ چلے جلتے ہیں بلکل ایسا یہ ہے سوسائیٹی میں اس وقت سب سے بڑی وجہ انسائیٹی اور ڈپریشن کی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں اور ہر کسی کی اپنی ایک سٹوری ہے مہم اگر پولیس کی بات کی جائے تو اس میں یہی سب سے بڑا ایک وجہ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کلچر کبھی ٹھیک نہیں کیا جا سکا اس پولیس کے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو کیا اس خرابی کو ٹھیک کیا جا سکتے ہے یا اس پہ اس کو ٹھیک کرنا ناممکن ہو گیا ہے اچھا جا پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک ذرا کمپلیکس بھی ہے کیوں کیونکہ دیکھیں جو ہمارے ہاں پولیسز جلی آ رہی ہیں وہ بریٹش دور کی جلی آ رہی ہیں جو بریٹش انڈیا نے بریٹش انڈیا میں بریٹشر نے آ کے یہاں پہ اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے جس طرح کی پولیسز بنائی تھی ہم نے اس ایکٹ میں بلکل کوئی چینجز نہیں لے کیا ہے ہم نے اس کو ایز ایٹیز ہی اپلائے کر دیا اور جب انہوں نے جو پولیس کا مہکمہ بنایا یا عدالتیں بنائیں وہ انہوں نے اپنے خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے بنائیں کہ یہاں پہ ایک تو اپنے تسلط کو قائم رکھا جائے اور یہاں پہ جو آوازیں اٹھیں ان کے خلاف یا جو بھی بغاوت اٹھے اس کو دبا دیا جائے تو چونکہ پولیسز انہوں نے اس طرح کی بنائی اور اس طرح کا کلچر ڈیویلپ ہو گیا اور آپ یہ دیکھیں 76 سال بعد بھی وہ کلچر نہیں آپ چینج کر سکے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں جو سرمایہ دار ہیں جاگیردار ہیں ان کو تحفظ ملتا ہے اور جو ان کے مزارے ہیں کسان ہیں مزدور ہیں ان کو نہیں ملتا اور وہ ہی ہمیشہ دبتے ہیں اور ہمیشہ سرمایہ دار جاگیردار جو ہے وہ ہمیشہ بات جاتا ہے اور یہ سسٹم یا جو یہ قوانین بھی بنائے ہی اسی طرح گئے تھے کہ یہ سرمایہ داروں کو یہ جاگیرداروں کو یہاں پہ تحفظ دیں تاکہ جو ان کی پولیسز ہیں جو بریٹیشرز کی پولیسی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ آئے اب تو وہ یہاں سے چلے گئے ہیں فیزیکلی لیکن ہم ابھی تک ان کے غلام ہیں ذہنی طور پر ان کے غلام ہیں تو اس لیے کوئی چینج نہیں ہے آپ کو نظر آتا جو اس وقت کے قوانین تھے وہ اب تھوڑے سے موڑ ہو کے ہیں وہی ہیں کہ آپ غریب کو انصاف نہیں ملے گا اور چاگیردار وڈیرے اور یہ جو سرمایہ کار ہیں جو سندردکار ہیں وہ ہر طرح سے بچ جائیں گے لیکن آپ کو اب لگتا ہے کہ یہ ان فیوچر جو ہے یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا یا پھر ناممکن ہے بلکل نہیں ہوگا جب تک آپ دیکھیں آپ چونکہ غلام ہیں جب تک آپ اس غلامی سے نہیں نکلیں گے تو آپ کا یہ نہیں سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا لیکن تو سلسل ہے اسی چیز کا تو اوویسلی وہ چیزیں ابھی ویسے ہی رہیں گی لوگ جب تک باشعور نہیں ہوں گے لوگوں کو نہیں پتا چلے گا یا ہم چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سٹوڈنٹ یونین بین ہے تو جو ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ جب سٹوڈنٹ کے ساتھ اٹیاج ہوتا ہے تو اس کو اپنی انوائرمنٹ کا پتا چلتا ہے پلکل ایسا ہی ہے کہ ایسا ہی سٹوڈنٹ آپ نے کیا کام کریں جب وہ فیلڈ میں جائے گا تو اوویسلی اس کو پتا چلے گا پھر وہ بہتری کی کوشش کریں گے جب وہ اپنی پوسٹ پہ جائیں گے بیسکلی ہم ینگسٹرز کو کھڑا ہونا ہوگا اس چیز کے لئے بہت شکریہ مہم سابقہ حکومت میں اگر آپ دیکھا جائیں تو تعلیم کا جو نظام تھا وہ یقصہ تھا یقصہ لائے بھی گیا تھا سائنس کے مزمین تک حضب کیے گئے تھے جدید تعلیم سے دوری ہوگی تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کی تعلیم پہ کتنا اثر پڑے گا جدید تعلیم جدید تعلیم کیا ہے دیکھیں کلچر کے حساب سے جس طرح کی آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے ویسے ہی اس طرح کے یہاں پہ ٹرینڈز ہیں جیسے ہمارے ہاں یہاں پہ آج کل کیا ٹرینڈز ہیں یہاں پہ سائنس کا بہت کم ہے ٹھیک ہے لوگ سائنس میں ضرور جاتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ لیبز نہیں ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں سائنس پڑھانے والا ٹیچر ہی جب آپ کو پاک سٹیڈیز اور اسلامیات پڑھائے گا اور وہ بھی ایک مذہب کے لبادے میں اڑا آ کے تو وہ تو نہیں اس کا وہ امپیکٹ نہیں کریئٹ ہوگا اور جو یقصہ تعلیم والا آپ کہتے ہیں اس لیبس لایا گیا یہ بالکل غلط ہے ایسا کہیں بھی نہیں ہوا کوشش ضرور کی گئی اور وہ بھی ایک ایسی کوشش تھی کہ وہ نہ ہونے کے برابر تھی تو نہ ہی یہاں پہ یقصہ تعلیم لایا گیا اور لایا بھی نہیں جا سکتا جب تک آپ دیکھیں وڈیرے کے بچہ اپنے بچے کو جب تک ایک سرکاری سکول میں نہیں پھیجے گا اس وقت تک سرکاری سکول کی حالت نہیں بتلے گی اس لیے یہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہاں یہ سب سے پہلے سسٹم کو چینج کریں جب تک ایڈوکیشن تو ایک پارٹ ہے اس کا جب تک سسٹم نہیں چینج ہوگا تب تک اس کا یہ ایک پارٹ بھی چینج نہیں ہوگا اور صرف خالی ایڈوکیشن سے بھی نہیں ہوگا کہ آپ نارے لگا دیں کہ آپ نے جی ایکویلٹی کر دی ہے یہ صرف ہوائی باتیں ہیں اور ایسا کہیں بھی نہیں ہوا ملکل ایسے یہ بڑے سے چھوٹوں کی طرف آنا پڑے گا تب یہ چیزیں بہتر ہوں گی میں بھی یہاں پہ ایک اہم سوال ہے جو حساس بھی ہے لیکن کرنا ضروری ہے عدالتیں بھی لا پتہ افراد کی بازیابی کے لیے احکامات کرتی تو ہیں اور دے بھی رہی ہیں لیکن برسوں سے چلنے والا یہ مسئلہ یہ کیسے حل ہو سکتا ہے لا پتہ افراد کا مسئلہ تو اب آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پولیٹیکل ایشو یہ زیادہ ہے کیونکہ بلوچستان اور سندھ والی سائٹ پر یہ زیادہ چیزیں زیادہ ویسے تو پنجاب اور درمی بھی ہیں لیکن حائلائٹ زیادہ یہ بلوچستان کا ایشو ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے گوادر ہے وہاں پہ سی پک کر رہے ہیں اور ان کا رائٹ ہے بلوچستان کے لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہاں کے جو جتنے ریسورسز ہیں ان کا سب سے پہلا استعمال وہاں کے لوگوں کا رائٹ ہے لوکل لوگوں کا رائٹ ہے جب آپ ان کو نہیں دیں گے وہ آواز اٹھائیں گے اور آپ ان کی آوازوں کو سننے کی بجائے آپ ان کو دعا دیں گے تو یہ اگریشن زیادہ بڑھے گا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاور سے اس کو دبا دیں گے یہ نہیں ہوگا جتنا آپ دبائیں گے وہ اتنا زیادہ آپ کے سامنے آئے گا تو اس لیے اس کا مسئلہ صرف یہ ہے عدالتیں بھی ٹھیک ہے کام کر رہی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے اندروں بہت سے انسٹیوشن ہے جو اس کو نہیں ٹھیک ہونے دینا چاہتے لیکن یہ ہے کہ عدالتیں اور سیاست عددان اپنے بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں ایک تو ٹائم پر انصاف دیں ان کی باتیں کریں ان کی بات کریں اور جو ہیں ان کو پریپیوڈیوز کریں کہ گورنمنٹ سے کہیں آرمی سے کہیں گورنمنٹ سے کہیں کہ جو بندہ آپ اٹھائیں کم از کم اس کو جو آپ کی ایف آئی آر ہے ٹوئنٹی فور آرز کے اندر وہ ریجسٹر تو ہو وہاں پہ تو ایف آئی آر ہی نہیں ریجسٹر ہوتی وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ خود سوچیں کہ آپ کا گھر کا کوئی بندہ اٹھا کے لے جائے بھائی لے جائے باپ لے جائے ہسپنڈ لے جائیں آپ کیا کریں گے آپ چھپ کر کے تو نہیں نہ بیٹھیں گے آپ آواز اٹھائیں گے آپ آواز جب آپ کی آواز کو دبایا جائے گا تو آپ کتنی دی خاموش رہیں گے تو آپ تو باہر آئیں گے تو اب یہ ہے کہ اب میڈیا کا رول ہے اس میں میڈیا پر اب لا پتہ افراد کی بات ہوتی ہے لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں اس کے اوپر کولم لکھے جاتے ہیں ایڈیٹوریل لکھے جاتے ہیں اور اب عام لوگوں کو بھی اس ایشو کا تھوڑا سا پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ کیا ایشو ہے تو اب میڈیا اس کو ہائلائٹ کرے اس کو پریشرائز کرے تو یہ شاید اس کا حال کوئی ممکن ہو سکتا ہے ادھر وائز یہ ہے کہ جو سیاست دان ہے وہ بیٹھیں مل کے بیٹھیں قبائل کے لوگوں کے سرداروں کے ساتھ کیونکہ وہاں پہ یہ بھی ایک تھوڑا سا ایشو ہے کہ وہاں پہ سرداری نظام ہے تو وہاں پہ اپنا ہی دھونز ان کا اپنا ہے تو لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں کے جو عام لوگ ہیں جب آپ ان کو اٹھائیں گے وہ ان کو ان کی جو بیسک نیسنسٹیز ہیں ان کی گیس ہے گیس ان تک نہیں ملتی ہے ان کو پانی نہیں ملتا ہے ان کو اچھی ایڈیوکیشن نہیں وہاں پہ مل رہی ہے ایون آپ یہ دیکھیں وہاں پہ جو پوسٹ آتی ہیں جو سرکاری جوبز ہوتی ہیں وہ بھی آپ پنجاب یا سن سے لے جاتے ہیں لوگ وہاں کے لوگوں کو جب آپ جوب نہیں دیں گے ان کو اپرچونٹیز نہیں دیں گے تو وہ تو پھر آواز اٹھائیں گے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ میرا خود بھی بلوچستان ویزٹ ہوا ہے اور میں نے دیکھا کہ بلوچستان میں وہ ضروریات زندگی نہ ہونے کے برابر ہے اور ہم جو زندگی یہاں پہ جی رہے ہیں اس میں ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ بہت سکون سے جی رہے ہیں مطلب وہاں پہ اگر آپ جائیں تو وہ سہولیات وہ کچھ بھی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ ان کی حمت ہے کہ وہ وہاں پہ اس طرح سے بھی زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے میڈیا کا بہت اہم کردار ہے اور ہماری حکومت کا بھی بہت اہم کردار ہے کہ وہ یہاں پہ بھرپور حصہ لیں اچھا میں آپ کی والدہ بھی سیاست میں ہے آپ کا کیا ارادہ ہے مستقبل میں کچھ اس حوالے سے ہمیں خاندانی پس منظر بتائیے میرے ابا جان بھی رہے ہیں سب سے پہلے تو جب ہم نے خوش سنبھالا تو ابا جان کونسلر تھے پھر نازم تھے پھر ایم پی بنے تو ساتھ ویسے ہی میری ابا جان کو بھی شوق تھا کیونکہ وہ ان کے ساتھ ساتھ تھیں تو شوق تو بچپن سے ہی تھا اور لیکن ہاں ضرور انشاءاللہ آگے فیوچر میں ہے تو صحیح ارادہ کہ کسی طرح لیکن ابھی یہ ہے کہ خود میں کیوں کی ٹیچنگ والی سائٹ پہ آگئی ہوں تو میں لوگوں کو یہ چاہتی ہوں کہ لوگ خود پہلے پولیٹیکل ایکٹیو ہوں باشعور ہوں کہ وہن میری اپنی کلاس کے لیکچرز میں بھی زیادہ میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ جب تک سٹوڈنٹ باشعور نہیں ہوگا ایکٹیو نہیں ہوگا اس کو سیاست کا پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اس طرح آکے کام نہیں کر سکے گا تو اس لیے میرا جو ابھی میں اپنا یہ شوق پورا کر لیتی ہوں سیاست کا یا پولیٹیکل جو سٹوڈنٹ رائٹس کا ہے جو ویمن رائٹس کا ہے کلاس میں بات کر کے کہ میرے پاس جو کہ زیادہ گرز ہیں لڑکیوں کو میں پڑھاتی ہوں جو جنگز ہیں تو اس لیے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جب تک وہ ایکٹیو نہیں ہوں گی اس وقت تک وہ اپنے لیے بات کرنا خود سے نہیں کرنا آئے گا ان کو اس وقت تک نہیں جائے جا سکتا بہت شکریہ مس پاون آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا ہے آپ لازٹ میں ہماری یوت کو ہماری لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں ہاں بالکل میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی جو ہماری جو یوت ہے نا ان کو پڑھنا ضرور چاہیے اب جو ہم ہر وقت ریلز پہ ہمارا جو ٹائم سپین ہے وہ بڑا کم ہو گیا ہے بچہ پڑھتا نہیں ہے چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے اور ہم ایک گھنٹہ ریلز پہ لگا کے دیکھ لیتے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ ہم دیکھیں کہ ہم نے ان ریلز سے کیا سیکھا تو وہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تو ریلز کا ہم دیکھیں اور پڑھیں بکس پڑھیں بکس آپ کے نظریہ کو ایکسپینڈ کرتی ہے آپ کو نئی نئی پہلو دیکھنے کو ملتے ہیں نئی نئی راہیں دکھاتی ہے تو آپ کے وی ان کو بروڈ کرتی ہے تو کتاب ساتھ اپنا تعلق نہ توڑیں کتاب ضرور پڑھیں بلکل ایسے ہی ہے اور درست فرمائے آپ نے جو کتاب ہے وہ آپ کے نولیج کو انہینس کرتی ہے اور آپ اگر کسی کے سامنے گفتگو کرنے جاتے ہیں یا کسی طرح کی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا نولیج ہوتا ہے کہ آپ اس سے بات کر سکیں تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ہے اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سادیہ بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ